خضرین علامہ اقبال صاحب ہیں ہمارے پردادہ کے پردادہ جی سی قressing میں پرفیسل تھے جو علامہ اقبال صاحب تھے جب وہ ادھر آتے تھے اور فرارسی بھی سکتے تھے اور شہر و شہری بھی سکتے تھے ان کے سسٹوڈنٹ بھی تھے یہ ادھر پیر تھے گدی نیشی تھے جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی اس کے گھر اولاد ہوتی تھی جس کے گھر بیٹا نہیں پیدا ہوتا تھا ان کے پاس ایسا فی regenerat تھا کہ بیٹے پیدا ہوتے تھے اور پاکستان سے بھائی بھی لوگ ادھر آ کے لاج کرا گئے ایسے ہی لڑیاں اور ماری جو سے انہوں نے دادے پرتوتے پرتوتے دیکھئے انہوں نے ان کی بیٹیوں کی بیٹیوں کی بیٹیوں کی شادیاں دیکھئے ہیں وہ آج کل دیکھیں تو ایک بیٹی کی شادی ہو تو باف ہوتے ہو جاتا یہ درخت کی کیا کہانی ہے ہمارے بابا جی نے خود اس کو بیجا تھا اور لگایا وہ اس کے اوپر کافی جنات بھی ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں اینی فیصل اور کہتے ہیں کہ لاہور ایک بہت قدیم شہر ہے اور یہاں پر بہت پرانی پرانی چیزیں اکثر دریافت ہوتی رہتی ہیں لیکن آج جس جگہ پر میں کھڑی ہوں یہ گھر چار سو سال پرانا ہے چار سو سال پرانا اور اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ اس گھر میں ایک تو ایک سرونگ ہے جو یہاں سے شاہی کلے تک جاتی ہے اور یہ اس سرونگ سے ملتی ہے جو کہ انڈیا تک جاتی ہے اور دوسری اس گھر کی خاص بات یہ ہے کہ اس گھر میں اب تک جو بھی فوت ہوتا ہے ان کی قبریں یہی پر ہیں اسی گھر کے اندر ہی موجود ہیں جو بھی فوت ہوتا ہے ان کی تطفیر اس گھر کے اندر ہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس گھر میں ایک درخت بھی ہے جو کہ چار سو سال پرانا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جنات کو بھی جھولتے ہوئے دیکھا گیا جنات ایک حقیقت ہے ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے لیکن اللہ ہم لوگوں کو ان کے شر سے بچائے اگر وہ ہم لوگوں کے لیے ٹھیک ہیں اور ہم لوگوں کو تنگ نہیں کرتے تو لیکن سم ٹائمز تنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو آئیے اس گھر کو دیکھتے ہیں اور اس قبرستان کو بھی دیکھتے ہیں جہاں پر اتنی اتنی پورانی قبریں ہیں تو آجا اچھا جی کہا جاتے کہ راجہ رنجیت سنگھ نے یہ حضرت سید فضل حسین شاہ کو وہ تحفے میں یہ جگہ دی تھی جس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بھی تتفین ہے یہاں پر اور یہاں پر قبرستان بھی موجود ہے وہ درخت بھی آپ کو دکھاؤں گی جہاں پر جنات کو جھولتے ہوئے دیکھا جاتا ہے ڈرنا نہیں ہے آپ نے بالکل بھی میرے ہوتے گھبرانا نہیں ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ جو موجود ہیں آتف صاحب ان سے بھی پوچھتے ہیں کیونکہ اس کی ہسٹری کے بارے میں ہم لوگوں کو ٹھیک طریقے سے وہ ہی بتائیں گے اسلام علیکم والیکم جو بھی تاریخی پسے منظر ہے اس کا وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں جی تاریخی منظر یہ ہے کہ یہ جو سی جگہ تھی یہ حضرت بابا فضل حسین شاہ صاحب کو اور جی سنگ نے گفت کی تھی وہ ادھر سے لے کے ایک موریا پول تک ان کو بابا جی کو گفت کی ہے اور بابا جی کی تقسیم بھی یہاں پہ ہوئی اور جی سنگ نے خودی کروائی اور اس کے بعد بابا جی کی نسل سے نسل ادھر ہی ان کے خواہش تھی کہ ہم اپنے باب دادے کی نا پیروں میں ہمارے قبر ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اپنوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد ان کی تتفین کی جائے چلو جی جنازے کا ٹائم ہو گیا ہے قبر کا انتظام کیا جائے گھروں سے باہر قبرستان دیکھے جاتے ہیں عورتوں کو ویسے بھی اتنا اجازت نہیں ہے کہ قبرستان میں جائے آپ لوگوں کے گھر کے اندر ہی ہے قبرستان تو کبھی بچوں میں آپ کے جو بھی آپ کی فیملی میں عورتیں ہیں خواتین ہیں ان کو کبھی مسئلہ نہیں ہوا کوئی ڈر کوئی خوف ظاہر ہے عورتیں ذرا سب سے پہلی بات ہے کہ جب ہمارے کوئی وفات پاتا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا فوت ہی نہیں ہوا وہ ادھر تقسیم ہو جاتا ہے ہمیں وہ جیسے دور جا کے ملنا پڑتا ہے تو وہ جا کے دفاع کرنی پڑتی ہے ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ فوت ہی نہیں ہوئے تو بس ہم تو ایسی بس نہ ڈر نہ کوئی خوف کیونکہ ہم نے ادھر ہی آنا ہے تو ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہمارے باپ دادہ ادھر ہیں تو ہم ادھر ہی فاتح وغیرہ دعا کر لیتے ہیں مطلب لگتا ہے کہ پاس ہی ہے ہمارے باتیں بھی کرنی ہے انسان پاس بیٹھ کے لیتے ہیں انسان آپ دیکھیں نا تو آپ اگر اپنے باپ کی یا ماں کی قبر پر جا کے بیٹھ جائیں نا تو آپ کو ایسے لگے آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ایسے آپ کو محسوس بھی ہوگا اور آپ کو آپ ذینیت لگائیں تو بس ہوتا ہے یہاں پر وہی قبریں ہیں جو ان کی لڑی میں سے آ رہے ہیں باقی جو آپ کی فیملی کے لوگ ہیں ماشاء اللہ اتنی لمبی لمبی عمریں ہیں سو سو سال کے وہ اتنی کافی قبریں ہیں جی ایسی بالکل ہے کہ دیکھیں میرے دادا بو ہیں ان کو میں نے آنکھوں سے دیکھا لیکن اپنے پر دادا کو نہیں دیکھا میں نے وہ میرے والا صاحب نے دیکھا تو ایسے ہی لڑیاں اور وہ ماری جو سے انہوں نے دادے پڑتو تے پڑتو تے دیکھیں انہوں نے ہماری دادا یہ جہاں انہوں نے ان کی بیٹیوں کی بیٹیوں کی بیٹیوں کی شادیاں دیکھیں آج کل دیکھیں تو ایک بیٹی کی شادیاں باف ہوتا جاتا ہے اپنے بچوں کو نصیب نہیں ہوتا لیکن انہوں نے بہت زندگی سٹرگل کیا اور انہوں نے جو ہمارے سید اختر حسین شاہ صاحب ہے یہ ادھر پیر تھے گدی نشی تھے جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی اس کے گھر اولاد ہوتی تھی جس کے گھر بیٹا نہیں پیدا ہوتا تھا پانچ بیٹیوں کے بعد ان کے پاس ایسا فیض تھا کہ بیٹے پیدا ہوتے تھے اور اس علاقے کو پتا پاکستان سے بارے بھی لوگ ادھر آ کے لاج کرا کے گئے یہ جیسے ایک دربار کی طرح بنایا ہوگا لوگ آتے ہیں یہاں پر کوران خان نے بھی ہوتی ہے جمعے رات کے جمعی رات کوران خان نے بھی ہوتی ہے سلانہ اورس بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد بابا فضل حسین شاہ صاحب کا بہت سلانہ اورس بھی کرواتے ہیں بتائیں کہ یہاں پر ایک سرونگ کا میں نے سنے کہ یہاں پر ایک سرونگ ہے جو شاہی کلے تک جاتی ہے وہ کیا ہے سرونگ یہ جو بلکہ آپ کے پیشے دیکھیں یہاں پینا تقریبا ستر سال پہلے نہ سار سال پہلے سلونگ ہمارے در نکلی تھی کیونکہ مٹیاں ڈال ڈال کے نا تو یہ تویز بھی اوپر کی ہیں اور جو سے یہ سلونگ کے جو سے پھٹے لگا کے ہم نے بند کر دی تاکہ کوئی آئندہ سے کوئی کیوڑا مکورا یا کوئی چیز نہ ہے کیونکہ نا سلونگ شاہی کلے تک جاتی ہے جی شاہی کلے تک جاتی ہے کیونکہ شاہی کلے میں آپ کو پتہ سنیک وغیرہ وہ کافی نکلے ہیں لوگوں کے تو ہم اس چیز سے ہم نے اس کو بند کر دی اور درخت کا یہ درخت کی کیا کہانی ہے درخت کی یہ کہانی ہے کہ آپ درخت کو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ خود ہی نیچے کھڑی میں ہیں اور یہ درخت ایک نہ صرف ڈہنچا ہے کھڑا گیا اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر یہ ہمارے بابا جی نے خود اس کو بیجا تھا اور لگایا اور اس کے اوپر کافی جنات بھی ہیں اور جو سے ہمیں آج تک کبھی کسی تنگ نہیں کیا لیکن محسوس بہت ہوا کس طرح سے محسوس ہوتے ہیں محسوس ہی ہے کہ جیسے ہم جا رہے ہیں تو عد سے آ رہے ہیں نظر آتے ہیں نظر بھی میری والدہ کو بھی نظر آیا میرا چچا کو بھی نظر آیا دادا ابو کو نظر آیا لیکن ان کا اپنا مسئلہ کیونکہ یہ چیزیں ہیں ہم ان چیزوں کو کہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ بات غلط ہے کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے اس کا تو قرآن میں بھی پہلے جن ہی آئے تھے اور جنوں کے بعد انسان آئے ہیں فرشتے آئے ہیں تو یہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں یہ بھی اللہ کے لوگ ہیں یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں ان کا بھی حساب ہونا ہے تو ان چیز کا ہم عقیتہ رکھتے ہیں اچھا یہ دکھائے اگر آپ کو کیمرہ مین تو یہ وہ درخت ہے ہاتھ لگانے سے میں تھوڑا پرہیزی کروں گی کیونکہ یہ درخت ہے اس کی جڑے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ درخت کی مضبوطی اس کی جڑوں کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ اتنا بڑا درخت ہے یہ کتنے سال پرانے چار سو سال پرانا یہ درخت ہے اور اس کی جڑے نہیں ہیں اور یہ جڑوں کے بغیر یہ کھڑا ہوئے اور یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے کہ اتنا بڑا درخت ہے اور وہ بغیر جڑوں کے کھڑا ہے اور اسی درخت کے نیچے سے سرونگ سائٹ سے اور یہی سے جہاں پر میں اس ٹیم کھڑی ہوں کہیں میں سرونگ کے اندر ہی نہ چلی جاؤں یہی وہ جگہ ہے جہاں پر سرونگ ہے تو شاہی کلے تک جاتی ہے اور شاہی کلے میں ایک سرونگ تھی جو شاید انڈیا تک انڈیا تک وہ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں لاہور میں تو بہت برانی پرانی چیزیں دریافت ہو جاتی ہیں اور ہم لوگوں نے سنا بھی ہے لیکن یہ میرے ساتھار فرس ٹیم ایسا ہوا ہے کہ میں ایسی جگہ پر کھڑی ہوں اتنی پرانی جگہ پر کھڑی ہوں چار سو سال پرانی اچھا یہ گھر کے ہم دوسری سائٹ پر ہیں اور یہ یہاں پر بھی یہ قبرے ہیں یہاں پر بھی یہ قبرستان کا یہ منظر ہے یہ کس کی ہیں یہ جو سی یہ انگریز کی قبر ہے یہ بابا جی کے کرم نوازی سے مسلمان ہوا اور اس نے پہلے گساکی کی تھی بابا جی کی اس کے بعد یہ مست ہو گیا یہ بھی تو یہ بابا جی کا ادھر ہی راہ اس نے انگریز تھا یہ فوج میں تھا پہلے تو اس نے پھر بابا جی کی خدمت تک کرنے چھوڑ دی فوج چھوڑ دی اور اس نے آخری خواہش دی کہ میں اگر ادھر میرا اندھکار راہا ہوں تو میں بابا جی کے پھروں میں دفن کرنا تو اس کی ہسٹری بھی ہے اور جو بابا جی کی جو کتابیں ہیں جو کنیہ ملال جسٹڈ کنیہ ملال اس کی کتابوں میں آپ بابا جی کی کتابیں جو واقعہ لک curiosity کر سکتے ہیں اس کے بعد سکھقو کہ عہد میں لہول یہ بھی بابا بجے کی کتابوں میں اس کی بابا جی کی آپ ایک ہسٹری جان سکتے ہیں اس سے بہلے بابا جی کے بیٹے تھے بڑے بیٹے تھے سید فضل حسین شاہ صاحب ایک بابا جی کے بیٹے تھے انہوں نے آگے گدی چلائی اور انہوں نے بھی ایسی دنیا ہندووں کو اور کرسٹنوں کو کافی مسلمان کیا اچھا یہاں پر ایک اور میں نے خاص بات سنی ہے شاعر ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال وہ بھی یہاں پر آتے تھے کوئی ٹیوشن پڑھنے وہ کیا ہے جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو حضرت علامہ اقبال صاحب ہیں وہ پروفیسر سید عمر دراز جو ہیں ہمارے پردادہ کے پردادہ انہوں نے آکے ادھر جی سی گوریچ میں پروفیسر تھے تو جو علامہ اقبال صاحب تھے جب وہ ادھر آتے تھے اور فارسی بھی سیکھتے تھے اور شہر و شہری بھی سیکھتے تھے اور ان کے سٹوڈنٹ بھی تھے اور یہ دیکھیں یہ ان کے گھر کا راست ہے اور یہ باہر گھر کے باہر یہ تتفین ہوئی ہوئی ہے گھر کے اس سائٹ پر بھی قبرستان ہے گھر کے اس سائٹ پر بھی قبرستان ہے جہاں پر سرونگ بھی ہے اور جہاں پر وہ چار سو سال پرانا درخت بھی ہے لاہور ایک قدیمی شہر ہے اور اس طرح کی چیزیں بہت نئی ہیں ہم لوگوں کے لیے جو ہماری آنے والی نسل ہے ان کے لیے یہ چیزیں بہت نئی ہیں کہ ہم لوگ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پر اتنی پرانی پرانی چیزیں اکثر دریافت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اس طرح کی مزید سٹوریز کے لیے آپ نے ہمارے چینل لیڈر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ